جو ٹاپ فائب ہاؤسنگ سارٹیز ہیں جن کے پاس این او سی ہے اور ان کے پلارٹس ہیں جو وہ دوسری جتنی بھی ہاؤسنگ سارٹیز ہیں ان سے بہت کم ریٹس پر ہیں تو پہلے میں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی کنگڈم ویلی ہاؤسنگ سارٹی ہے جو کنگڈم ویلی اس کی انفارمیشن اس کے ریزرینشل پلارٹ اس کے کمرشل پلارٹ اس کے ویلاز ان کی ساری کی انفارمیشن شیئر کر چکا ہوں اور آج جو انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ جی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں سلور سیٹی کی سلور سیٹی کی انفارمیشن میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کافی دفعہ لیکن آج پھر ایک دفعہ کر جاتا ہوں ریوائز لوکیشن کے حساب سے سلور سیٹی کی بات کی جائے تو لوکیشن کے حساب سے یہ آجاتی ہے جی راولپنڈک گردیا روڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں مزا حابر مہبو جو کے مکہ سے آن لائنوں اور آپ کے ساتھ مختلف پہوسن سائٹی کی انفارمیشن ان کی ویلیوز ان کے پیمل پلان شیئر کرتا رہتا ہوں اچھے جیسے بھی آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں راولپنڈی کی جو ٹاپ فائب ہوسنگ سائٹیز ہے جن کے پاس این او سی ہے اور ان کے پلانٹس ہیں جو وہ دوسری جتنی بھی ہوسنگ سائٹیز ہیں ان سے بہت کم ریٹس پر ہیں تو پہلے میں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ کینگڈم ویلی ہوسنگ سائٹی ہے جو کینگڈم ویلی اس کی انفارمیشن اس کے ریزنشل پلانٹ اس کے کمرشل پلانٹ اس کے ویلاز ان کی ساری کی انفارمیشن شیئر کر چکا ہوں اور آج جو انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ جی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں سلور سیٹی کی انفارمیشن میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کافی دفعہ لیکن آج پھر ایک دفعہ کر جاتا ہوں لوکیشن کے حساب سے سلور سیٹی کی بات کی جاتا ہے تو لوکیشن کے حساب سے یہ آجاتی ہے جی راول پنگ گردیا روڈ پر اور ٹھلین انٹرچینج سے اس کا تقریباً ڈیسٹر بن جاتا ہے تین کلومیٹر اور نیو انٹرنیشن ائرپورٹ سے اس کا تقریباً ڈیسٹر بن جاتا ہے پانچ سے سات کلومیٹر کے ڈیسٹر بن اور بڑی اچھی زبردر سیٹی ہے کامٹ ہیٹاک ہو رہے اور سلور سیٹی جو کچھ آپ کو دے رہے اس میں جی آپ کو دے رہے پانچ پرلہ پلات دس پرلہ پلات اور ایک کنال کے پلات جو پانچ پرلہ پلات ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ بنتی ہے جی بیس لاکھ روپے اور اس کے منتلی قسط کی بات کی جائے تو منتلی قسط اس کی تئیس ہزار پر بنتی ہے تو بیس لاکھ روپے میں آپ پانچ پرلہ پلات کے مالک بن سکتے ہیں چار سالہ پیمنٹ پلان کے ساتھ اگر صورتلا راو کرو distinguish اگر منتلی کست ک سنتال موقع تو کوری اٹھا نہیں اب انٹرازم میں پر مور کی اسی سے ہزار پر اسی سے ہزار سالiary جو ساتل بنے گا ستا ہزار تو اس طرح آپ کے آپ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنار کے پلانٹ کے مالک بن سکتے ہیں انسٹارمنٹ پر موسیقی موسیقی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کمرشل پلانٹ تو سیلور شیڈی آپ کو دے رہا ہے جی کمرشل پلانٹ میں پانچ مرلہ کے پلانٹ ہیں ایک فرنٹ سائٹ پہ ہیں اور ایک بیک سائٹ پہ ہیں اس کے بعد جی تین مرلہ کی ہیں اور اس کے بعد چار مرلہ کی ہیں تو سب سے پھلے میں آپ کی ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی پانچ مرلہ کے جو فرنٹ سائٹ پہ ہیں فرنٹ فیس ہیں جو پانچ مرلہ کے پلانٹ وہ بنت ہے کہ ٹوٹل پلانٹ سائٹ پہ ہیں اس کی ایک کروڑ بتیس لاکھ پچاس ہزار پہ ایک کروڑ بتیس لاکھ پچاس ہزار پہ میں آپ کمرشل جو فرنٹ سائٹ پہ آ جاتے ہیں پانچ مرلہ اس کے مالک بان سکتے ہیں اور منتلی بلکہ منتلی نہیں ہر تین مہینے بعد آپ نے دینے کی چھبیس لاکھ روپے اس طرح ہر تین مہینے بعد چھبیس لاکھ روپے آپ دیتے ہیں تو ٹوٹل پライز بان جائے کی اس کی ایکیک کروڑ بتیس لاکھ پچاس ہزار اسی کے ساتھ جناب بیک سائٹ پہ جو کمرشل ہے پانچ مرلہ اس کی ٹوٹل پرائز بگی ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے اور ہر تین مہینے بعد جو آپ نے دینے کی تیس لاکھ چالیس ہزار پہ آپ نے دینے ہے 23,40,000 روپے اسی طرح آپ دیتے جائیں گے اور ٹوٹل جو اس کی پرائس بن جائے گی وہ بن جائے گی 1 کروڑ 17 لاکھ روپے اس کے بعد آ جاتے جی سیلور سیڈی آپ کو دے رہا ہے جی 4 ملہ کا کمرشل تو 4 ملہ کا کمرشل ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی 1 کروڑ 7 لاکھ روپے 1 کروڑ 7 لاکھ روپے اس کی کمرشل پرائٹ ہے جی 4 ملہ اس کی ٹوٹل 1 کروڑ 7 لاکھ اور منتلی کے بھر 6 مہینے بعد آپ نے دینا ہے یہ اور 6 مہینے بعد اس کی قسط بن جائے جی 10 لاکھ 70,000 10 لاکھ 70,000 اسی طرح آپ دیتے جائیں گے اور ٹوٹل آئیس کی پرائس بن جائے گی 1 کروڑ 7 لاکھ روپے اس کے بعد سیلور سیڈی آپ کو دے رہا ہے جی 3 ملہ کا جو کمرشل ہے 3 ملہ کا جو کمرشل ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی 80 لاکھ روپے اور آپ نے ہر 6 مہینے بعد دینا ہے جی 8 لاکھ روپے اسی طرح 8 لاکھ روپے آپ ہر 6 مہینے بعد دیتے جائیں گے 4 سرہ پیمل پلان کے ساتھ تو ٹوٹل آئیس کا بان جائے گا 80 لاکھ روپے موسیقی موسیقی تو یہ اپنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں موسیقی سلور شیڈی کے کمرشل پلارٹس اور ریزرینشل پلارٹس مجھے امیدہ آپ کو سمجھا گئے ہوگی ایک کنٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر اس کی مزید انفارمشن ہی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو اسی کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں مجھے امیدہ آپ کو سمجھا دیں ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ